کراچی میں ہونے واری بارش سے ملیر ڈیم کے سطح بھی بلند ہو رہی ہے اطراف کے مکینوں کا کہنا ہے کہ مزید بارشیں ہوئیں تو ڈیم اوور فلو ہو جائے گا ذریعہ راضی بھی زیر آب آنے کا خدشہ ہے تفصیلات جانیں گے کفائت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کفائت بتائیے گا بلکل جو کل یہاں پر بارش ہوئی ہے کراچی اور گرد و نواہ میں اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر ملیر گڑاب میں مختلف چھوٹے گڑے ڈیم بھی بنے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ جو پانی ہے یہ جو یہاں کا میمن گوٹ ڈیم ہے یہ وہاں کا منظر ہے اور یہ ایک سے ایک گھنٹہ پہلے یہ سوریدال دی کہ یہ خلٹا اور اچانک سے ایک ریلہ آیا ہے کیر سر کی پہاڑیوں سے پانی کا اور یہ بہتنوہ جو ہے وہ دیکھیں آپ یہ ملیر نتی میں یہ سارا پانی گر رہا ہے آپ کو اطراف کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ناتے میں دیکھ رہے ہیں پانی میں یہاں پر جو بھی ہو گئے ہیں یہ ختمناک بھی ہو سکتا ہے دوسرا ایک بات بتاؤں کہ کراچی میں چونکہ پانی کا مسئلہ ہے سارا سال یہاں کے شہری اور حکومت جو ہے وہ یہ چیز کا رونر ہوتے رہتے ہیں کہ کراچی میں پانی نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہر سال بارشی ہوتی ہیں اور ان بارش کے پانی کو جو ہے وہ سٹور نہیں کیا جاتا یہ ڈیم اسی پرپنس کیلئے بنائے گئے ہیں اگر زیادہ ڈیم بنائے جائے ایسی جگہ پر تو یہ پانی سٹور ہو سکتا ہے اور یہاں کے بارشیوں کے بھی کام آ سکتا ہے لیکن اب یہ دیکھیں اس کے پیچھے جو ہے اس ڈیم کی پیچھے جو ہے جتنی آرازی ہے یہ ساری ذریعی آرازی ہے اور اس آرازی کو جو تہس تہس کرتا ہوا ہے یہ پانی جو ہے وہ اس ڈیم میں جمع ہوا ہے اور اس ڈیم کو بھی بڑھنے کے بعد اب یہ جاتا ہو گیا ہے اور اب یہ ملی زندی کرسکتے ہیں موسیقی موسیقی